جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا وہ سستے لوگ ہوتے ہیں اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آسو نہیں بھائے جاتے میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے ایک وہ جو میرے اپنے تھے دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے جو تمہاری خوشی کے لیے اپنے خوشی ختم کر دے ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو کپڑے اچھے یا بورے نہیں ہوتے کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا وہ اچھا برا ہوتا ہے اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو فائدہ کیا زندگی میں اتنی اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو تمہیں دعا لگے بدعا نہیں کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے کوئی درد چھپاتے ہیں کوئی اپنے درد سناتے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم درد لے کر بھی مسکراتے ہیں اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا مہتاج ہوتا ہے جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیا تو چھپا لے لیکن ہماری برائیا پھیلا دے تلاش میں بیٹ گئی ساری زندگی اے دن اب پتا چلا خدا سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہیں جہاں دانا وہیں ٹھکانا کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہے زندگی ہمیں خوبصورت دوست دیتی ہے لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں زندگی میں وہ شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤں نہ کرنا پڑے ایک اچھا دوست ساتھ ہو تو ہزار برے وقت یوں ہی گزر جاتے ہیں اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مجاز رہے تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے کھونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا وہ وقت ہو انسان ہو یا کوئی رشتہ اختلافات کے باوجود کسی سے عزت و احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی نشانی ہے خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو آجز لوگوں سے کرے آجز لوگ تکلیف نہیں دیتے محبت کے بدلے محبت کرتے ہیں خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا یہ تو اپنایت کا ایک انداز ہے جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنایت کا اظہار کرتا ہے ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے کسی دوسرے کا نہیں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل جو ہماری زندگی میں خاص ہوتے ہیں ان کے لیے الفاظ نہیں جذبات ہوتے ہیں اور جذبات سمجھائے نہیں جاتے ان کی خدود محسوس کی جاتی ہے تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہنے والے کیا جانے سہنے والے کتنا سہتے ہیں آپ تو آپ ہیں آپ تو سب کچھ ہیں اور تو اور ہیں اور تو کچھ بھی نہیں مگر ہمیں زندگی وہاں سے تھپڑ مارتی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر رکھنے کی جگہ ہے محبت ہو تو جاتی ہے مگر محبت مل نہیں پاتی صحیح شخص کا کاندہ زندگی کا ہر بوجھ ہلکہ کر دیتا ہے بھول کر بھی وفا کے جنگل میں نہ آنا یہاں ساپ نہیں انسان ڈستے ہیں زندگی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ سبر کر کے کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے تیری قسمت کا لکھا تُس سے کوئی لے نہیں سکتا اگر یقین ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے مرنے سے بھی بتر ہے احساس کا مر جانا وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے کردار سے بہتر انسان کا کوئی احساسہ نہیں تنہائی تکلیف دا ہے لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں وقت ہر تعلق کی اہمیت بتا دیتا ہے